کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک کوٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں ایک آدمی جس کا نام ویلیم ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ججز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہاں ویلیم کی فیملی میں اس کی وائف اور اس کی پانچ بچے تھے جن نے بڑی بیٹی کا نام تو میسین ہوتا ہے اس سے چھوٹے بیٹے کا نام کیلب دو جڑوان بچے اور ایک چھوٹا سا بیبی تھا یہاں پر ججز ویلیم سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کافی بار سمجھایا ہے کہ تم ہمارے بنائے ہوئے رولز کو فالو کرو لیکن تم تو بڑی عجیب ہو تم وہی کرتے ہو جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے تب یہ بعد سنکر ویلیم اپنی صفائی میں کہتا ہے کہ آپ نے جو رولز بنائے ہوئے ہیں نا مجھے وہ بلکل بھی پسند نہیں ہے اسی لئے آج تو کیا میں کبھی بھی ان رولز پر نہیں چلوں گا اور اگر اس کے لئے مجھے گاؤں چھوڑ کر جانا بھی پڑے تو میں چلا جاؤں گا اور ہاں میں یہاں سے دکھی ہو کر نہیں جاؤں گا بلکہ میں خوشی خوشی اس چیز کو ایکسپٹ کر کے یہاں سے جاؤں گا تو اس کی یہ بات سنکر ججز کہتے ہیں اچھا اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے آج سے ہی ہم تمہیں اس گاؤں سے نکالتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے اور اسی لئے ویلیم اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں اس گاؤں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ اپنی فیملی کو لے کر جنگل میں آتا ہے جہاں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا اور وہ وہیں پر ہی رہنے لگتے ہیں لیکن یہاں پر ہر چیز کی کافی کمیں تھی پھر اگلے دن ویلیم کی بیٹی تو میسین اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو گمانے کے لئے لے جاتی ہے لیکن جب وہ اس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے تو تب ہی وہ بچہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اصل میں اس بچے کو کوئی چورا کر لے گیا تھا اور اب یہ دیکھ کر تو میسین کافی گھبرا جاتی ہے اسی لئے وہ ادھر ادھر بھاگ کر چاروں طرف اپنی بھائی کو دھوڑنے لگتی ہے لیکن اسے وہ بچہ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتا اصل میں اس بچے کو ایک ویجنے کی ڈنیپ کر لیا ہوتا ہے وہ ویج اتنی ظالم ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے سی بچے کو کاٹ کر اس کا خون نکال لیتی ہے اور بعد میں اس کا پیسٹ بنا کر اپنی پوری بوڑی پر لگا لیتی ہے اور اس کی بعد ہی وہ عجیب وغریب حرکتیں کرنے لگتی ہے اسے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی پاورس بڑھ رہی ہوں پھر اگلے دن جب تمہیں سن سو رہی ہوتی ہے تو تب اس کا بھائی کیلپ وہاں پر آتا ہے اور وہ اپنی بہن کو بڑی ہی گھوڑ سے دیکھنے لگتا ہے لیکن تب اتنی میں ہی تو میسین کی آنکھ کھل جاتی ہے جب وہ اپنے بھائی کیلپ کو اپنے پاس پاتی ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تب کیلپ کہتا ہے کہ وہ مجھے چھوٹا سا کام تھا اسی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن یہ دیکھ کر تو میسین کو کافی عجیب بھی لگتا ہے اور وہ گبرائی بھی ہوتی ہے اس کے بعد کیلپ اپنے فادر ویلیم کے ساتھ جنگل میں جاتا ہے شکار کرنے کے لیے یہاں کیلپ ویلیم سے کہتا ہے کہ پاپا مجھے آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو میرے بھائی کی گھومنے کا کوئی افسوس ہی نہ ہو یعنی کہ اسے کھونے سے آپ کو زدہ فرق نہیں پڑا تب یہ سن کر ویلیم کہتا ہے کہ ہاں بیٹا کیلپ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے اس بیبی کی جانے کا کوئی بے دکھ نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارا بچہ نہیں تھا وہ تو ہمیں سڑکے کنارے پر ملا تھا تو اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بیبی ہیل میں گیا ہوگا کیونکہ اس کے کوئی پیرنٹس نہیں تھے اور تب یہ سن کر کیلپ کافی حیران ہو جاتا ہے یہاں ویلیم کیلپ سے یہ بھی کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہمیں اپنی گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے یعنی اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ہمیں اس کی معافی مانگ لینی چاہیے جس سے گارڈ ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہم ہیون میں ہی جائیں گے ہاں وہ خود ہی زخمی ہو جاتا ہے ادھر ویلیم کے جڑوان بچے گھر کے باہر کھیل رہی ہوتے ہیں ان جڑوان بچوں میں ایک لڑکی ہوتی ہے اور ایک لڑکا ہوتا ہے وہ دونوں بچے کافی مستی کر رہے ہوتے ہیں کافی شرارت بھی کر رہے ہوتے ہیں تب تو محسن انہیں شرارتیں کرنے سے منع کرتی ہے لیکن وہ لوگ تو محسن کی ایک نہیں سنتے اور اپنا ایک بکرا جو کی کالی رنگ کا تھا اس کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں لیکن جیسے وہ کالا بکرا انہیں مارنے والا ہوتا ہے تو تبی بلکل ٹیک ٹائم پر ویلیم وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اس بکرے کو روک لیتا ہے وہ اس کالے بکرے کو شیڈ میں بند کر دیتا ہے اب اس سب کی وجہ سی تو محسن کی مدر تو محسن کو کافی ڈاڑتی ہے کیونکہ اگر ان دونوں بچوں کو کچھ ہو جاتا تو اس میں سارا کسور تو محسن کا ہوتا کیونکہ گھر کے سارے محسن کو زدہ پسند نہیں کرتے وہ اس کے ساتھ بلکل ایسی سلوک کرتے ہیں جیسے وہ ان کی اپنی نا ہو بلکہ ستیلی ہو پھر جب کیلپ کی مدر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کیلپ جنگل میں گیا تھا تو وہ اس پر کافی غصہ کرتی ہیں وہ اسے پوچھتے ہیں کہ آخر تم جنگل میں کیا لینے گئے تھے کیوں گئے تھے اور اگر تمہیں بھی کچھ ہو جاتا تو تو میرا کیا ہوتا تب یہ سن کر کیلپ اپنی مدر سے کہتا ہے کہ ہم جنگل میں اسی بھیڑیے کو دونے گئے تھے جو ہماری چھوٹے بائی کو اٹھا کر لے گیا تب یہ سن کر اس کی مدر کہتی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن اب کے بعد تم جنگل میں نہیں جاؤگے اگلی دن تمہیں سن ندی کے کنارے بیٹھ کر کپڑے دو رہی ہوتی ہے اور یہی پر اس کے ساتھ کیلپ بھی ہوتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر تمہیں سن کی چھوٹی بین بھی آ جاتی ہے اور وہ تمہیں سن کا مزاق بنانے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم ایک وچ ہو تب یہ سن کر تمہیں سن کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے تم نے میں وچ ہوں کیونکہ میں سب سے خاص ہوں میرا دل سب سے پیور ہے اسی لئے شیطان نے مجھے چوس کیا ہے شیطان نے مجھ سے اپنی کتاب پر سگنیچر کروا کر مجھے ایک وچ بنا دیا ہے اور میرا کام پتا کیا ہے میں بچوں کو کھا بھی جاتی ہوں اور اسی لئے دیکھنا میں تمہیں بھی کھا لوں گی تب یہ سن کر اس کی بہن کافی ڈر جاتی ہے لیکن تب یہ کیلب اسے کہتا ہے کہ تمہیں سن جھوٹ بول رہی ہے یہ کوئی وچ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انسان ہے اور جو کچھ اس نے ابھی بتایا وہ بس کتابوں کے کہانی ہے لیکن تمہیں سن کی بہن اسے وچ کہہ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر رات کو وہ ساری فیملی کھانا کھا رہی ہوتی ہے یہاں تمہیں سن کی مدر اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے ہمارا چاندی والا پیالا دیکھا ہے تب اس پر تمہیں سن کہتی ہے کہ نہیں میں نے اسے نہیں دیکھا اس پر تمہیں سن کی مدر کہتی ہے کہ جھوٹ مت بولو میں نے وہ پیالا آخری بار تمہارے ہاتھ میں ہی دیکھا تھا اصل میں اس چاندی کے پیالے کو ویلیم نے بیش دیا ہوتا ہے جس کے بدلے میں اس نے اپنے لئے گن خرید لیں لیکن اس کے بارے میں وہ اپنی وائف کو کچھ بھی نہیں بتاتا لیکن تب یہ چاند سے ان کے بکریاں شور مچانے لگتی ہیں اور پھر جیسے تو محسن ان بکریوں کو دیکھنے کے لئے جاتی ہے تو وہ وہاں پر اسی کالے کرگوش کو دیکھتی ہے جو جنگل میں ویلیم اور کیلپ کو بھی ملا تھا اور اب اس کالے کرگوش کو یہاں پر دیکھ کر تو محسن کافی گھبرا جاتی ہے نیک سین میں ویلیم اور اس کی وائف آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہاں ویلیم کی وائف اسے کہتی ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ ہماری بیٹی تو محسن نارمل نہیں ہے بلکہ وہ کرز جائے اس لئے اسے گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے اسے ہمیں گھر سے نکال دینا چاہیے کیونکہ اگر اسے ہم نے اپنے ساتھ رکھا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے تب یہ سن کر ویلیم کہتا ہے کہ اتنا مت سوچو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر تم اسے گھر سے دوری رکھنا چاہتی ہو تو میں اسے اپنے ایک دوست کے گھر نوکری پر رکھوا دیتا ہوں تب یہ ساری باتیں دوسرے کمرے سے تو محسن سن لیتی ہے اپنے پیرنٹس کی یہ باتیں سن کر وہ کافی ٹوٹ جاتی ہے اسے کافی دوکھ ہوتا ہے پھر اگلی دن کیلپ تو محسن کے ساتھ جنگل میں جاتا ہے ان ٹریپس کو دیکھنے کے لیے جو کہ انہوں نے لگائے تھی جانوروں کو پکڑنے کے لیے جہاں انہیں ایک ٹریپ میں ایک کرگوش پھنسا ہوا ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں کافی خوش ہو جاتے ہیں لیکن جو وہ اسے لے کر گھر واپس آہی رہے ہوتے ہیں تو تب ہی انہیں راستے میں وہی والا کالا کرگوش دکھائی دیتا ہے اور تب اسے یہاں پر بھی پا کر تو محسن کافی حیران ہو جاتی ہے اور جیسے ان کا ڈاگ بھی اس کرگوش کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اس لئے کیلپ بھی گن لے کر اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے حالانکہ تو محسن کیلپ کو رکنے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور نہیں رکتا اور اب جیسے تو محسن بھی اس کی پیچھے پیچھے جانے لگتی ہے تو اس کا گوڑا اسے نیچے پھینک دیتا ہے جس سے تو محسن وہیں بڑھے گیر کر بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن جب اسے ہوش آتی ہے تو اسے کیلپ کہیں پر بھی دیکھائی نہیں دیتا اسی وجہ سے وہ اکیلی ہی گھر کی طرف بھاگتی ہے جہاں پر ویلیم پہلے سے موجود ہوتا ہے جو کہ کیلپ کو اور تو محسن کو آواز لگا کر ڈونڈ رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ تو محسن کو اکیلا دیکھتا ہے تو وہ اسے کیلپ کی بارے میں پوچھتا ہے تب اس بات پر تو محسن دکھی ہوتی ہوئی ان سے کہتی ہے کہ افسوس میں نے اپنے اس بھائی کو بھی کھو دیا یعنی کیلپ کو اس کے بعد سین شفٹو کر جاتا ہے کیلپ پر جو کہ ابھی بھی جنگل میں اکیلا ہوتا ہے اور وہ گھبراتے ہوئی آگے بڑھ رہا تھا لیکن تب بھی اسے وہاں پر ایک جھوپڑی دکھائی دیتی ہے جس کے اندر سے ایک لیڈی باہر آتی ہے جو کہ کافی خوبصورت تھی اور یہ اصل میں ایک ویچ ہوتی ہے یہاں وہ کیلپ کو اپنی باتوں میں پسانے کی کوشش کرتی ہے اور کیلپ بھی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ویچ اسے اپنے ساتھ اپنی جھوپڑی میں لے جاتی ہے گھر میں کیلپ کی وجہ سے سارے لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں لیکن تب بھی انہیں ایک بار پھر سے بکریوں کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اس لیے تمہیسن پھر سے انہیں دیکھنے کے لیے باہر آتی ہے جہاں اسے کیلپ بھی دکھائی دیتا ہے جس نے نہ تو کپڑے پینے ہوتے ہیں اور وہ کافی زخمیں بھی ہوتا ہے اس لیے تمہیسن فوراں سے اسے گھر کے اندر لے آتی ہے جہاں وہ اور اس کی مدر کیلپ کا علاج کرتے ہیں پھر اگلے دن ہم تمہیسن کو دیکھتے ہیں جو کہ بکری کا دودھ نکال رہی ہوتی ہے جہاں اس کی جڑوا بہن بھائی پھر سے اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ویچ کہہ کر اسے پھر سے چڑھاتے ہیں لیکن تبھی اچانک سے تمہیسن یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے کہ بکری کی دودھ کی جگہ خون نکل رہا ہے اور اب یہ دیکھ کر دو تمہیسن کافی گھبرا جاتی ہے ادھر ویلیم پھر سے گاؤں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے جہاں ویلیم اپنی وائف سے کہتا ہے کہ جب میں گاؤں جاؤں گا تو وہاں پر میں تمہیسن کے لیے نوکری بھی ڈھونڈ لوں گا اور کیلپ کے لیے ایک اچھا ڈاکٹر بھی تب یہ سن کر اس کی وائف کہتی ہے لیکن ڈاکٹر اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اصل میں کیلپ کو ویچ نے کچھ کیا ہے اس پر ویلیم کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ بس زخمی ہے اور تب ہی ہم دیکھتی ہیں کہ کیلپ کو ہوش آ جاتی ہے وہ کچھ کچھ بولتے بولتے عجیب طرح سے تڑپنے لگتا ہے ساتھ ساتھ اس کے مو سے کھون بھی نکل رہا ہوتا ہے اس لیے جب ویلیم اس کی مو کو کھولتا ہے تو اس کی مو کے اندر سے ایک سیب نکلتا ہے جو کہ سڑا ہوتا ہے اور تب یہ دیکھ کر اس کی مدر کہتی ہے کہ سچ میں اسے ویچ نہیں کرسٹ کر دیا ہے تب یہاں وہ جڑواں بچے اپنے مدر کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری بہن تو میسن کہہ رہی ہے کیونکہ وہ ویچ ہے اور اس نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ وہ ویچ ہے اور اب یہ سن کر وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر تو میسن اپنے بچاؤں میں کہتی ہے کہ ہاں میں نے کہا تو تھا لیکن وہ سب مزاق تھا اب یہاں پر ویلیم سب سے کہتا ہے کہ چلو آؤ مل کر گوڑ سے پریے کرتے ہیں تاکہ کیلپ ٹھیک ہو جائے لیکن اب اچانک سے ان جڑواں بچوں کے پیٹ میں بھی درد ہونے لگتا ہے اور اب اس کے بعد کیلپ کی باڈی میں بھی درد ہونے لگتا ہے بہت زیادہ پھر وہ عجیب طرح سے ہستا ہے اور یہی پر ہی وہ مر جاتا ہے اور اب یہ دیکھ کر وہ سارے لوگ کافی دکھی ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں تو میسن بھا کر گھر سے باہر آ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور ویلیم بھی اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور وہ اس کو چپ کروا کر اسے پوچھتا ہے کہ میری بیٹی اب سچ سچ بتاؤ کہ آخر تم نے اپنے بھائی کیلپ کے ساتھ کیا کیا تب یہ سن کر تمہیسن کہتی ہے پاپائی آپ کیا کہہ رہے ہیں میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کروں گی وہ میرا بھائی ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ سن کر کہ آپ بھی مجھے وچ ہی سمجھ رہے ہیں اصل میں مجھے تو میری جڑوان بہن بھائی ہی وچ لگتے ہیں کیونکہ کالے بکرے میں شیطان سب سے پہلے آتا ہے اور اسی لیے مجھے ہمارا کالا بکرہ ہی شیطان لگتا ہے اور اسی کالے بکرے سے میری جڑوان بہن بھائی بھی باتیں کرتے رہتے ہیں اب یہ سن کر ویلیم کو تمہیسن پر اتنا گصہ آتا ہے کہ وہ اسے گسیڑتے ہوئے گھر کے اندر لاتا ہے اور وہ تمہیسن کو اور اپنے جڑوان بچوں کو دیکھتے ہوئے تمہیسن سے کہتا ہے کہ اگر تمہارے جڑوان بہن بھائی وچ ہے نا تو تم بھی وچ ہو اتنا کہنے کے بعد وہ ان دینوں کو ہی بکریوں کے ساتھ شیڑ میں بند کر دیتا ہے اور یہاں پر ان کا وہی کالا بکرہ بھی موجود ہوتا ہے یہاں پر ویلیم تو میسن سے کہتا ہے کہ میں کل ہی تمہیں گاؤں لے کر جاؤں گا تک کہ تم گھر سے دور رہو اور وہاں پر نوکری کرو یہ کہہ کر ویلیم وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ اپنی وائف کے ساتھ مل کر کیلپ کو دفنا دیتا ہے رات کے ٹائم ویلیم کی وائف کو اپنا بیٹا کیلپ دکھائی دیتا ہے جس نے اپنی گود میں چھوٹے بیبی کو پکڑا ہوتا ہے اب ان دونوں کو دیکھ کر ویلیم کی وائف کافی کوئش ہو جاتی ہے یہاں کیلپ اپنی مدر سے کہتا ہے ماما اگر آپ کو میرا آنا اچھا لگتا ہے تو میں روز آؤں گا صرف اور صرف آپ سے ملنے کے لیے لیکن اس سے پہلے مجھے ایک کتاب پر آپ کے سگنیچر چاہیں ادھر شیڈ میں ان جڑوہ بچوں کو عجیب طرح کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں اور اب دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر ایک کافی ڈراؤنے شکل کے ویچھ آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ تینوں بہن بھائی کافی ڈر جاتے ہیں اسی لئے وہ تینوں ہی کافی چندانے لگتے ہیں ادھر کیلپ اور چھوٹا بیبی بھی ویلیم کی وائف کے سامنے سے گائب ہو جاتے ہیں جس سے وہ بھی کافی پریشان ہو جاتی ہے پھر اگلے دن جب ویلیم شیڈ کے پاس آتا ہے تو اسے وہاں پر سارے بکریاں مری ہوئی دکھائی دیتی ہیں وہاں پر تمیسن بھی ہوتی ہے لیکن وہ بلکل ٹھیک ہوتی ہے تب ہی یہاں پر وہ کالا بکرہ ویلیم کی پیٹ میں اپنے سنگھ گسا دیتا ہے جس سے ویلیم کافی زدہ زخمی ہو جاتا ہے لیکن وہ کالا بکرہ ابھی بھی نہیں رکھتا اور وہ پھر سے ویلیم کی پیٹ میں اپنی سنگھ گسا دیتا ہے اور اس بار وہ اسے جان سے مار ڈالتا ہے اور اب یہ دیکھ کر تمیسن کافی ڈر جاتی ہے اور چلدانے لگتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر ویلیم کی وائف آ جاتی ہے اور وہ تمیسن کو کافی مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے تم کیسے لڑگی ہو تم نے اپنے ہی فیملی کو برباد کر دیا انہیں مار کر اس لئے نہ تو میں تمہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی تمہیں ماف کروں گی اس کے باوجود بھی تمیسن اسے اپنی صفائی میں کافی سمجھاتی ہے کہ میری باتوں کو یقین کیجئے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے کسی کو بھی نہیں مارا لیکن تمیسن کی مدر اس کی ایک نہیں سنتی اور گلہ دبا کر وہ اسے مارنے کی کوشش کرنے لگتی ہے تب اسی لئے تمہیں سن اپنے بچاؤں میں کسی چیز کی مدد سے اپنی مدر پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے اس کی مدر بھی وہیں پر ہی ماری جاتی ہے اور اب یہ دیکھ کر تمہیں سن اور دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی پوری فیملی ماری جا چکی تھی پوری فیملی کو کھو دینے کے بعد وہ اس کالے بکرے کے پاس آتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے اگر تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ تم مجھے جواب دو اور اب دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر وہ کالا بکرہ ایک شیطان میں بدل جاتا ہے اس کے بعد وہ تمہیں سن کے سامنے ایک کتاب رکھتا ہے اور اس پر سگنیچر کر کے اسے وچ بڑھنے کیلئے کہتا ہے اور تب تمہیں سن اس کے لئے مان جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اور جب وہ اس کتاب پر سگنیچر کر دیتی ہے تو وہ کالا بکرہ دوبارہ سے اپنے اصلے روح میں آ جاتا ہے اور تمہیں سن کو جنگل کے بلکل بیچوں ویچ لاتا ہے جہاں پر بہت ساری وچز آپ کے سامنے ایک ریچول کر رہی ہوتی ہیں اور اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری وچز ہوا میں فلائی کرنے لگتی ہیں اور اب یہ دیکھ کر تمہیں سن بھی ہوا میں اڑنے لگتی ہے یہاں تمہیں سن خود کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ اڑتا ہے کہ آخر شیطان نے تمہیں سن کو ہی کیوں چونا اور خود سے بھی تمہیں سن نے وچ بننے کا ڈیسائیڈ کیوں کیا تھا اور تمہیں سن کی جو جڑوا مہن بھائی تھے ان کا کیا ہوا اب پہلی سوال کا جواب ہمیں تمہیں سن کی بات سے ہی پتا چل گیا گنے جو وہ اپنی بہن کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میں وچ ہوں تب اس نے اپنی بہن کو یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان صرف انہیں لوگوں کو چوز کرتا ہے جو اچھی ہوں اور دل کے سچے ہوں پیور ہوں اور ایسے انسانوں کو چوز کر کے شیطان انہیں وچ بناتا ہے اور یہاں ان کی فیملی میں تمہیں سن سے زیادہ پیور ہارٹ والا کوئی بھی نہیں تھا اس لئے شیطان نے وچ بنانے کے لیے اس کو ہی چوز کیا اور تو اور اسے کوئی پیار بھی نہیں کرتا تھا ساری لوگ اسے کافی نفرت کرتے تھے اور جو کچھ بھی الٹا سیدھا غلط ہوتا ہے اس کا سارا الزام تمہیں سن پر ہی آتا تھا لیکن اس کی باوجود بھی وہ کسی سے بھی شکایت نہیں کرتی تھی اور برداشت کرتی تھی لیکن جب اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تو اس نے خود سے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں وچ بنوں گی اب یہاں پر تمہیں سن نے ایسا اسی لئے کیا تاکہ وہ وچ بن کر ایک سکون والی زندگی گزار سکے اسی لئے جب وہ ہوا میں اڑ رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں ایک خوشی نظر آ رہی تھی اور جو تمہیں سن کے جڑوا بہن بھائی تھے اس کا ترناک شکل والی وچ نے ان دونوں کو مار دیا تھا کیونکہ صرف ان دونوں نے ہی اس کو دیکھا تھا تو تمہیں سن نے اسے نہیں دیکھا تھا اور اسے کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تینک یو فور وچنگ